صرف اپنی تعداد کے حوالے سے نہیں یہ جوش کے حوالے سے منفرد ہے کہ یہاں پر اللہ کے کرم سے وہ لوگ آئے ہیں جو مل کر انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلمی قنون کو کامیاب کریں گے آپ اضرات کا بہت بہت شکریہ اور جو ہمارے بھائی کسی طرح سے مایوس ہیں ان کو ساتھ لے کر آنا ہے آج آج ہم نے یہ تحییہ کرنا ہے کہ ہم نے پوری محنت کرنی ہے ہم نے اپنے حلقوں کے اندر صحیح امیدوار دینے ہیں اور ہم نے ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر پورے رالپنڈی ڈیویزن سے پاکستان مسلمی قنون کو کامیاب کرنا ہے میں آپ اضرات کا بہت مشکور ہوں مریم بی بی آئی ہے آپ نے ان کو عزت بخشی ہے اور یہ جلسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترمہ مردین نواز صاحبہ جناب صدر لالپنڈی ڈیویزن ملک عبرار صاحب جناب صدر پنجاب رانہ صلی اللہ صاحب اور میرے لالپنڈی ڈیویزن کے بھائیوں ساتھیوں دوستوں اور میری بہنیں جو تشیف لائی ہیں اسلام علیکم آج آج ہم سب یہاں کٹھے ہیں کہ یہ مسلم لگ نون کا رالپنڈی ڈیویزن کا ورکر کنونشن ہے ہم نے صبح اسمبلی کے الیکشن بھی نزدیک ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن بھی نزدیک ہیں ہم نے آج بھی جماعت کو یک جا کرنا ہے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اس میں کوئی شما نہیں کہ آج ہم حکومت میں ہیں لیکن جن حالات میں پاکستان مسلم لگ نون حکومت میں آئی اس سے آپ کو باخبر ہونا بڑا ضروری ہے مسلم لگ نون نے ان مشکلات کا سامنا کیا ملک کو استحقام دینے کی کوشش کر رہی ہے یقیناً اس کی ایک سیاسی قیمت ہے اور ہم نے الیکشن کی کیمپین میں جو ہمارے ووٹر ہیں اور یہاں رابط پنڈی سے ہمیشہ مسلم لگ نون کا امیاب ہوتی رہی ہے جب بھی ازاد الیکشن ہو جب بھی داندلی ہوئی ہے تو ریزرٹ کچھ اور آیا ہے لیکن ہم نے امید ہے کہ اگر چاہے سپاہی الیکشن ہو یا قومی الیکشن ہو انشاءاللہ پاکستان مسلم لگ نون کا امیاب ہوگی آپ کی محنت سے ہوگی آپ حضرات نے محنت کرنی ہے گونڈی کھونڈی 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 موسیقی